بھارتی ائر فورس کا تیارہ پاکستان کی فضائی حدود میں داخل اس تو پاکستان کی میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے انڈین ائر فورس ائرکرافٹ انٹرز پاکستان ائر سپیس مودیز ائرکرافٹ انٹرز پاکستان ائر سپیس اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی وزیراعاصم نرندر مودی کی پولینڈ سے واپسی پر پاکستانی فضائی حدود کا استعمال اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ خوشی تیارہ اسلام آباد اور لاہور کی ائر کنٹرول ایریا سے گزرا نرندر مودی صاحب جو پولینڈ سے واپس آ رہے تھے تو ہوا یہ کہ پاکستان کی سرزمین پاکستان کی جو ائر سپیس ہے وہاں پہ نرندر مودی صاحب کا جو جہاز ہے وہ صبح سوہ دس بجے انٹر ہوا اور گیارہ بجے تقریباً گیارہ بج کے ایک منٹ پہ وہ پاکستان کی ائر سپیس سے باہر نکل گیا بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کا تیارہ پاکستان کی ائر سپیس میں فورٹی سکس منٹس تک رہا جس کو بلتا ہے نا بی پی بڑھ گیا ہائپر ٹینشن بڑھ گئی اس لیے کہ دیکھو میں کچھ نہیں کر پایا میں کچھ نہیں کر پایا اس سے آپ کا بی پی بڑھ رہا ہے سو پاکستان کا ایکچلی وہی والا حال ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے ائرکریافٹ کے لیے مودی صاحب کی واپسی کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے لیکن نرندر مودی کو کوئی موڈ نہیں ہے پاکستان سے باہر کرنے کا یہ میں نے جب سے جب نرندر مودی تھرڈ ٹرم میں آئے تھے تو ہم نے یہ ایک تاثر دینا شروع کیا تھا کہ لیگسی نرندر مودی کو چھوڑنے پہ چھوڑ گا یہ کیا مودی صاحب کی طرف سے کوئی میسیج ہے پاکستان کے لیے دیکھیں ہوا کیا ہوا یہ ہے کہ جس وقت انڈیا کے پردھان منتری نرندر مودی ایک بہت ہسٹورک وزٹ کر کے پولنڈ سے واپس جا رہے تھے دلی تو انہوں نے جس ائر سپیس کو استعمال کیا ہے وہ ائر سپیس پاکستان کی ائر سپیس ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ مودی صاحب کے ائرکریافٹ کے لیے مودی صاحب کی واپسی کے لیے پاکستان کی ائر سپیس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا یہ تقضیح ہو رہے ہیں یا تفسر ہو رہے ہیں تو کیا یہ کوئی پیغام ہے پاکستان کے لیے دیکھیں میں تو سمجھتی ہوں پیغام تو یہی ہے کہ دیکھ لیں میں کیا کر کے آ رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں ہم کہاں پر ہیں اور دیکھیں آپ کہاں پر ہیں یہی پیغام ہو سکتا ہے اچھا میں تو اس چیز پہ حیران کہ جناب ان کا تیارہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر داخل ہو گیا اور وہ اس طرح سے جیسے کوئی جنگ لگنے لگی ہے کوئی حملہ ہو گیا ہے یہ اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ خوشی یا اتنا زیادہ خوف یہ کیا تھا پاکستان کے میڈیا بھی خبریں چل رہی ہیں بریکنگ نیوز چل رہی ہے میں توڑا حیران ہوں کہ یہ اس میں بریکنگ نیوز والی کون سی بات ہے اور وہ بریکنگ نیوز والی بات یہ ہے جناب کندرندرہ موڈی صاحب جو پولینڈ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے پاکستان کی ایج سپیس کو کو استعمال کرنے کی ریکویسٹ کی اور اس پر زیادہ بات ہے یہ جو وی وی آئی پی موڈمنٹس ہوتی ہیں جیسے اس طرح کی جیسے پرائم نیسٹر موڈی ہے ڈاکٹر جے شنکر ہے یا باقی انڈیا کی لیڈرشپ یا پاکستان کے اوزیر آزم یا پاکستان کے صدر نے اگر لیٹس سے جانا ہو ایشیا پیسیفیک انڈو پیسیفیک ساوتھی اسٹ ایشیا میں جانا ہو تو وہاں پہ آپ سیویل ایوییشن آثورٹیز جو ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے گزرنا ہے تو ہوا یہ کہ پاکستان کی سرزمین پاکستان کی جو ایر سپیس ہے وہاں پہ نیرینڈرہ موڈی صاحب کا جو جہاز ہے وہ صبح سوہ دس بجے انٹر ہوا اور گیارہ بجے تقریباً گیارہ بج کے ایک منٹ پہ وہ پاکستان کی ایر سپیس سے باہر نکل گیا ہے اور یہ ذاری بات ہے یہ وی بی ای پی فلائٹ ہے یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن مزہ کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بریکنگ نیوز چل گئی ہے اور ذاری بات ہے یہ سیویل ایوییشن آثورٹی سرکار نے یہ خبر چلوائی ہے حکومت نے شاید سباس شریف صاحب کو یہ ہو کہ میرے نرینڈرہ موڈی صاحب کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے میں نے موڈی صاحب کو علاو کیا ہے تو وہ یہاں سے گزر جائیں ٹھیک ہے جی یہ ایک چیز حالانکہ میں نہیں سمجھتا اس کو خوش ہونے کی ضرورت ہے اس کی میں پوری آپ کو سٹوری بتا سکتا ہوں کہ نرینڈرہ موڈی اور ڈاکٹر جے شنکر کیا سوچتے ہیں لہٰذا اگر موڈی صاحب اس منٹ آپ کی ائر سپیس میں وہ چترال سے انٹر ہوئے ہیں اور لہور سے امرد سر کی طرح وہ چلے گئے ہیں سو اس میں وہ انہوں نے پاکستان کے ضرور وہ تو چاٹی ماری ہوئے گی موڈی صاحب نے تھلے کی چلو چاٹی مارنا دیکھنا یہ نظر جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو چترال میں جب وہ انٹر ہوئے ہیں موڈی صاحب تو بڑی خوبصورتی ان کو نظر آئی ہوگی جیسے ان کی اپنے نورڈرن ایریاز ہیں کشمیر ہیں تو وہ بیوٹی چترال وغیرہ سے لیکن جیسے وہ آکے خیبر پکٹون خواہ اور پھر باقی جو پنجاب میں انٹر ہوئے ہوں گے دونوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ جگہ پہ بنجر زمین ہے کیا ہے کیا نہیں ہم کوئی نظر آ رہا ہوگا دیفینیٹلی کیونکہ کلیر سکائز تھے اینی ہو یہ ایک اسے سورڈ او اگوڈ جا چلے اچھا مزے کی بار بتاؤں اس میں کوئی خوش ہونے کی بات نہیں ہے میں پہلے بھی یہ کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ نریندرہ مودی صاحب نے ایک دفعہ پرمیشن پہلے بھی پاکستان سے مانگی تھی دوزار اکیس میں جب پاکستان کی اس وقت جو منسٹری آف آرن اف ایڈز نے یہ پرمیشن دی تھی کہ نریندرہ مودی صاحب جو ہے وہ سپیشل فلائٹ جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین سے اٹھ سکتی ہے انہوں نے اٹلی دھانا تھا ٹھیک ہے جی اور یہ دوزار اکیس کی بعد ہے اٹلی میں جی ٹونٹی سمیٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جوہاز کا استعمال کریں گے اور اسلامباد کی سرکار نے پرمیشن دے دی ای ٹھیک مودی صاحب کا جو پلین ہے بوینگ ٹریپل سیون ٹری ہنڈر ای آر کے سیون زیلو ڈبل سکس جو ہے یہ پاکستان کی یہ اس وقت سپیس میں انٹر ہوا تھا اور پہ تربت بنجگور اور یہ لاکھوں سے ہو کے وہ چلا گیا اٹلی گیا مجھے آپ نے پہل تو یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ جو انڈین پرائم نیسٹر نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے چترال سے اسلامباد اسلامباد سے لہور اور لہور سے پھر وہ امرسر یعنی انڈیا گئے تقریباً ایک گھنٹے کے رون باؤٹ انہوں نے پاکستان میں وقت گزارا یہ وزٹ کیسا تھا اور یہ حدود کی ہلاور دی تھی اچھا دو تین باتیں آپ نے وٹی کر دیں سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اسے وزٹ کہہ رہے ہیں یہ وزٹ نہیں ہے اچھا دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فضائی حدود کی خلافردی ہے میں اسے ایسا بھی نہیں سمجھتا ایسا ممکن نہیں ہے ایسا possible نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا مینسٹری میڈیا نا یہ سوشل میڈیا سے بھی کیا گزرا ہو گیا اچھا لیکن مینسٹری میڈیا کو اثینٹک سورس سمجھا جاتا ہے کہ جی مینسٹری میڈیا پر بڑے چینل پر کوئی خبر اچھا اثینٹک سورس کیا ہوتا ہے دیکھئے آج بھی پرنٹ میڈیا اثینٹک سورس ہے کیوں کہ جو کچھ یہ رات کو کہتے ہیں اگلے دن پرنٹ میڈیا اس کی تصدیق یا تردید کرتا ہے اور جب تصدیق یا تردید ہوتی ہے یہ جو شور بچا رہا کہ جی مودی صاحب ہماری فضائی حدود میں سے نکل گئے کسی نے خلاف ورزی لکھا میں نے پڑھا یہ بھی کسی نے خلاف ورزی لکھ دیا کسی نے بغیر بتایا اپنی من مرضی سے وہ گزر گئے اور یکرین سے آئے تو ادھر سے بجائے ادھر سے جانے کے پاکستان کے پورا یعنی کے وہ ادھر چطرال سے داخل ہوئے اسلامباد کے اوپر سے ہوتے ہوئے وہ ہندوستان ایسا نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ میڈیا کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے یہاں سے گزرنا اب تکلیف ہی سے بات کی ہے کہ انہیں بعد میں یہ پتا چلا ہے کہ موڈی صاحب گزر گئے اگر وہ ان کے پہلے یہ ان کے علم میں ہوتا ہمارے میڈیا کے تو انہوں نے یہ شور مچا دیا تھا جس طرح چاند گرین کا اور سورج گرین کا مچا دیتے ہیں موڈی کو میں کبھی بھی پوری دنیا کا رہنمار کنسیڈر نہیں کروں گا میرے لیے وہ ایک ایسے ٹیرریس کنسیڈر ہوگا بھی 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 ب